وصیم اکتر صاحب ہم نے جب عام آدمی سے بات کی سڑکوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ہمارے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں انہیں آپس میں جو elite ہیں ان کو consensus کرنا ہے صحیح گنی صاحب کچھ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کچھ کہتے ہیں اب مصطفیٰ کمال جب ہم اسلامباد سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا تجربہ بہت طائعہ زمیر وہ خود MQM کے تھے ٹھیک ہے جو بعد میں party بن گئی پاک سرزمین لیکن آپ کے کولیگ رہے ایک زمانے میں اور ان کے بھی اچھے ریزلٹس ہیں تو اس experience کو اگر آپ ٹیپ کرتے آپ نے ان کو بنایا انہوں نے خود آفر کی آپ نے ان کو director garbage بنائے common opinion ہے کہ آپ نے director garbage ان کو اس لیے بنایا کہ insulting enough ہوگا اور یہ accept نہیں کرے گا جب اس نے accept کر لیا تو آپ نے ان کو dismiss کر رہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں میں بتاؤں میں آپ کو کراچی کا جو issue ہے نا جو سب ناراض ہیں اس کی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں میں نے پہلے بھی بتایا کراچی کو انہوں نے اس طرح divide کیا ہے وہ میری بات ختم نہیں ہوئی تھی چھے district بنا دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کراچی کو تین development authorities دے دی تین development authority KDA, LDA, MDA لیاری development authority, ملی development authority, کراچی development ایک شہر میں تین development authority بنا دیئے ٹھیک ہے چھے cantonments ہیں یہاں ایک DHA ہے یہاں پھر water board الگ ہے building control authority الگ ہے solid management board الگ ہے اتنا انہوں نے divide کر دیا ہے کراچی کو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو کیا کرنا ہے میرا domain اگر ایک کلومیٹر آگے جاتا ہوں میرا domain ختم ہو جاتا ہے شاہر فیصل کی بات کر رہا ہوں یہاں سے airport جائیں تو تین جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے یہ جو اتنا بڑا شہر ہے جو اتنی development societies, KDA, Kent warnt اس کی تو وجہ یہ ہوگی نا کہ اپنی jurisdiction میں وہ کرتے ہوں گے کینٹ فیلے اپنے taxes raise کرتے ہوں گے کینٹ کے اندر کرتے ہیں مگر کام تو کچھ نہیں ہو رہا یہ ایک امریلہ کے نیچے جب تک نہیں آئیں گے جیسے کہ افتخار چودری صاحب کا نہیں کینٹ فیلے اپنا کام خود نہیں کرتے ہیں کچھرا کھاں جاتا ہے کچھرا آپ جا کے حل دیکھ لیں اچھا ٹھیک ہے تو جو ان کو کام کرنے چاہیے اور DHA DHA میں بہتر ہے کام یہ نہیں بول رہا میں کہ نہیں ہے مگر یہاں بھی issues ہیں ٹھیک point میرا یہ ہے کہ ایک امریلہ کے نیچے جب تک ساری چیزیں نہیں آئیں گے unity of command نہیں ہوگی ٹھیک ایک center of command نہیں ہوگا کیسے آپ مسئلے حل کر سکتے ہو کر ہی نہیں سکتے آپ ٹھیک ہے اس وجہ سے لوگ تنگ ہیں ہمیں لڑتا واہ دیکھتے ہیں ٹھیک میں ادھر blame دیتا ہوں نہیں نہیں یہ وہ جو ہے کہ آپ نے ان کو ایک دن میں بنایا اس ادھر آ رہا ہوں میں دیکھیں اب میں seriously کراچی کے issues کے لیے آواز race کر رہا ہوں federal government تک بھی صوبہ کی حد تک بھی ٹھیک ہے مگر مسئلہ resolve نہیں ہو رہا one day in the television میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ صاحب جن کو پوری support حاصل تھی اس وقت جب وہ mayor تھے میں local government کا minister تھا پوری مشرف صاحب تھے پیسہ ہی پیسہ تھا party کی support تھی سارے departments ان کے پاس تھے single line transfer تھا پیسے کا آج مجھے پیسے نہیں ملتے جیسے پہلے ملتے تھے 29 عرب روپے مشرف صاحب نے دیئے تھے تو انہوں نے ایک statement دیا کہ میں 90 days میں کراچی صاف کر دوں گا میں نے serious note پہ ان سے کہا کہ آپ اپنا جو یہ plan ہے یہ ہمارے department سے share کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ایک میں نے بات آگے بڑھائی مگر انہوں نے unfortunately اس کو سیاست میں تبدیل کر دیا آپ نے ان کو offer کیا نا تو انہوں نے position accept کر لی نہیں اس کے بعد والا پھر آپ ذکر نہیں کر رہے نا position accept کر کے رات کو ڈھائی بجے آپ میڈیا کو call کر لیا آپ نے اور پھر مائک اٹھا کے آپ نے شاید وہ دیکھا نہیں پھر نہیں وہ جو پتہ کچھ کیا تو وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی میرے under میں آ گیا ہے یہ بھی under تو وہاں سیاست آ گئی سیاست آ گئی تو پھر بیکار ہے میں نے اس سے میں hurt ہوا میں نے پھر ختم کر دیا میں seriously کراچی کے issues پہ on serious note ان کو لینا چاہ رہا تھا میں آتے ان سے plan share کرتے کہ اس طرح سے صاف ہو سکتا ہے تو میرے پاس جو expertise ہیں میرے پاس جتنا بھی سمان ہے ہم اس پر لگاتے اس کو مگر انہوں نے مجھ پہ میرے پاس آنے سے پہلے سیاست شروع کر دی میڈیا میں چلی گئی